رشید الدین اہل خانی حکومت کے نامور وزیر آزم رشید الدین جنہوں نے اپنے بائیس سالہ دور وزارت میں علمی تنظیمی اور ترقیاتی اعتبار سے نہائیت قابل قدر خدمات ساری انجام دین رشید الدین کا نام بہترین مورخ بلند پایا عالم دور اندیش مدبر اور اعلیٰ درجے کے منتظم کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ روشن حروفوں میں لکھا جائے گا رشید الدین کون تھے اور اہل خانی حکومت کی ابتدا کیسے ہوئی یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے تقریباً سو برس تک ایک وسیع خطے پر حکمران رہنے والی اس حکومت کا بانی چنگیز خان کا پوتا حلاقو خان تھا حلاقو خان کا لقب اہل خان تھا اس لیے یہ حکومت اہل خانی حکومت کہلاتی ہے حلاقو خان سے تو تباہیوں اور برباریوں کی بہت سی داستانیں وابستہ ہیں لیکن اس کی آئندہ نسلیں مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اور ترقی کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیں اہل خانی حکومت کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ منگول سردار چنگیز خان ترکستان افغانستان اور شمالی ایران کو فتح کرنے کے بعد جب واپس منگولیا چلا گیا تو بارہ سو ستائیس ایسوی میں اس کا انتقال ہو گیا انتقال سے پہلے اس نے وسیع و عریض سلطنت کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تولی خان منگولیا میں حکمران بنا تولی خان کے تین بیٹے تھے منگو خان، قبلائی خان اور حلاقو خان منگو خان کراکرم میں رہتا تھا اور خانِ آزم کہلاتا تھا منگو کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں باطنی فرکے یعنی فدائیوں نے بڑی خنریزی مچار کی تھی مقامی آبادی نے منگو خان سے فریاد کی جس پر منگو نے چھ سو چوون ہجری با مطابق بارہ سو چھپن ایسوی میں اپنے بائی حلاقو خان کو ایران بھیجا حلاقو خان نے ایران پہنچ کر باطنیوں کے خلاف زبردست کروائی کی ان کے سب سے بڑے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کیا اور ان کے آخری بادشاہ کو قتل کر دیا اس کے بعد حلاقو نے بغداد کا رخ کیا اور چھ سو چھپن ہجری با مطابق بارہ سو اٹھاون ایسوی میں بغداد کو بھی شولوں کی نظر کر دیا منگو خان کے بعد حلاقو خان نے ایران میں مستقل طور پر حکومت قائم کر لی یہی حکومت ایل خانی حکومت کہلاتی ہے حلاقو خان کے انتقال کے بعد چھ سو تئیس ہجری با مطابق بارہ سو پیسٹھ ایسوی میں حکومت اس کے بیٹے عباقہ خان کو ملی ان کے دور میں رشید الدین نے سرکاری طبیب کی حیثیت سے کام شروع کیا عباقہ خان کے بعد اس کے بائی تقودار اغلن حکمران بنے وہ پہلے ایسائی تھے لیکن وزیراعظم شمس الدین کی کوششوں سے مسلمان ہو گئے انہوں نے اپنا نام احمد خان رکھا احمد خان کے بعد حکومت ارغون خان گخاتو بائیدو آغول اور پھر غازان خان کے ہاتھوں میں آئی غازان خان نے چھ سو چرانوے ہجری با مطابق بارہ سو چرانوے ایسوی میں اقتدار سنبھالا اسی زمانے میں وہ ایک بہت بڑے دیندار مسلمان امیر نوروز کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو گئے چوبان چھ سو چرانوے ہجری با مطابق بارہ سو پچانوے ایسوی کو دس ہزار منگولوں کے ساتھ صدر الدین ابراہین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اپنا نیا نام محمود رکھا انہوں نے ہی رشید الدین کو اپنا وزیراعظم مقرر کیا رشید الدین اتنے لائق اور منتظم ثابت ہوئے کہ نہ صرف محمود خان یعنی غزان خان بلکہ ان کے بعد ان کے بائی الجائیتو خدابندہ کے پورے دور حکومت اور پھر الجائیتو کے بیٹے ابو سعید کے ابتدائی دور حکومت تاکہ رشید الدین ہی وزیراعظم کے عہدے پر فائز رہے ان کی وزارت عظمہ بائیس برسوں کے طبیل عرصے پر محیط ہے اس دوران انہوں نے شاندار خدمات سار انجام دیں رشید الدین کا ایک بڑا کارنامہ ربا رشیدی کا قیام ہے ربا رشیدی ایک خوبصورت بستی تھی جو رشید الدین نے تبریز کے مضافات میں بسائی تھی یہ بستی کیا تھی پوری جامعہ تھی اس بستی کی تعمیر پر رشید الدین نے بہت محنت کی اور خطیر رقم خرچ کی تھوست چٹانوں کو کاٹ کر نہریں نکالی گئیں اور بستی کو پانی پہنچایا گیا رشید الدین کو احساس تھا کہ حلاقو خان کی غارتگری کے نتیجے میں بغداد کے قدب خانوں میں موجودہ قیمتی کتابیں ضائع ہو گئی ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے دور میں کتابوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کی وہ ہر کتاب کی کئی کئی نکول تیار کرواتے اور عام لوگوں کو کھلی اجازت تھی کہ وہ ذاتی استفادہ کے لیے کسی بھی کتاب کی نکل تیار کر لیں رشید الدین غازان خان الجائتو خدابندہ کے پورے دور حکومت میں وزیراعظم کے عہدے پر فائز رہے الجائتو خدابندہ کے بعد ان کے بیٹے ابو سعید کو سربراہ مملکت بنایا گیا وہ کمسن تھے اور ان کے دور میں نامناسب افراد نے حکومت میں اثر و اصوخ قائم کر لیا ایسے ہی چند لوگوں نے ابو سعید کو رشید الدین کے خلاف بڑھکایا چنانچہ رشید الدین کو ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کی ضرورت محسوس کی جانے لگی تو رشید الدین کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا لیکن مخالفین نے ان پر ایک ایسا جھوٹا الزام لگایا کہ رشید الدین نے اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ مل کر حکمران ابو سعید کے والد الجائتو خدابندہ کو دوا کے بہانے زہر دے دیا تھا ابو سعید نے رشید الدین اور ان کے بیٹے کو سزائے موت دلوا دی اس طرح ایک عظیم شخصیت ناکردہ گناہ کی بھینٹ چرہا دی گئی رشید الدین اور ان کے بیٹے کو سات سو اٹھارہ ہجری با مطابق تیرہ سو اٹھارہ ایسوی کو سزائے موت دے دی گئی اس وقت رشید الدین کی عمر تقریباً اکتر سال تھی ان کے مخالفین نے ان کی املاق کو تباہ و برباد کر دیا ربا رشیدی کو لوٹ لیا گیا اور بہت سی کتابیں ضائع کر دی گئیں نو برس بعد ابو سعید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہیں اندازہ ہوا کہ رشید الدین جیسی قابل اور عظیم شخصیت کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی گئی انہوں نے رشید الدین کے لڑکے خواجہ غیاس الدین کو سات سو ستائیس ہجری با مطابق تیرہ سو ستائیس ایسوی میں اپنا وزریازم مقرر کیا ناظرین امید کرتے ہیں کہ رشید الدین کی زندگی پر بنائے جانے والی آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی مزید اسی طرح کی تاریخی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل ہسٹی ویس سوہل کو ضرور سبسکرائب کریں